اسلام علیکم جی سید راہیل حسین رزوے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں امید ہے سب لوگ ایرو آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس وقت کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے اسی کے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے گزارش یہی ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد موصول ہوتے رہے اچھا بات کچھ یوں ہے کہ کل جو ہے تحریک لبیک پاکستان کا لونگ مارچ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وزیر آباد میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے کیا اس وقت جو ہیں وہ سٹریٹیز اپنائی جا رہی ہیں لونگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے اور دیگر کیا صورتحال تحریک لبیک پاکستان کی رہی کل وزیر آباد میں جب روکنے کی کوشش کی گئی تو تقریباً دو سے تین ہوائے فائر بھی کیے گئے پولیس کی طرف سے حکومت کے جو ہیں اداروں کی جانب سے یہ کیا گیا تاکہ لونگ مارچ کو روکنے کا حکم جو دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جو ہے ان کو یہ جو چناب پول ہے اور وزیر آباد کا یہ ان کو کروس نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن رسول اللہ کے عاشقوں نے جو ہے اس پول کو سعد رزوی صاحب نے سبحان اللہ جس انداز سے کروس کیا اور بھاگتے ہوئے وہاں پر جو منظر قائم کیا اللہ اکبر قبیرہ یہ تو صدیوں بعد اگر کسی نے کیا ہے تو یہ سرکار کے عاشق اور لبیک والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے غلاموں کی رسول اللہ کے غلاموں کی جو ہے وہ روش کو اختیار کرتے ہوئے ان کی ریت کو آپ کہلیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اجاگر کی ہے کہ جس طرح سے سعد رزوی صاحب نے بھاگتے ہوئے وہ پل کو کروس کیا اور تمام کارکنان لبائی کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بھاگتے ہوئے جو ہے کروس کر رہے ہیں اور مجھے کراچی کا بھی یاد ہے جب ہم نے سفر شروع کیا اور کراچی جب رات تقریباً آٹھ آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا اور اسی کے قریب تھا تھا مجھے وہ اگزیک ٹائم معلوم نہیں ہے یاد نہیں ہے تو جب ہم شہرہ فیصل سے گزر رہے تھے تو اس وقت جو سپیڈ مطلب ہماری جتنی بھی کارکنان کی سپیڈ تھی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑا ایک مومنٹ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس طرح بھاگتے ہوئے کہ شہرہ فیصل سے بھاگنا شروع کیا ہم نے اور وہ اتنا بڑا یعنی کہ وہ پول ہے شہرہ فیصل کافی زیادہ اس کی جو ہے وہ کلومیٹرز بنتے ہیں اور تقریباً ہم نے پانچ سے چھے کلومیٹرز گیا چار سے پانچ تو کہیں نہیں نہ گیا کہ ہم نے بھاگتے ہوئے اس طرح وہاں پہ سڑک پر بھاگتے رہے ہیں اور پتہ نہیں لگا ہم نے کتنے مائلز جو ہے اس کو ڈسٹنس کو کور کر لیا اور لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کی جو یہ انایت ہوتی ہے اور جو اس کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اتنی ایکسرسائز کرنے کے بعد یعنی پسینے میں فل شرابور ہونے کے باوجود جو ہے وہ تھکاوت اس طرح سے محسوس نہیں ہوئی یہ اللہ کریم کا فضل ہے ٹھیک ہے اور یہ ایمان ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی لبیک والے جتنے پہلے دن سے چل رہے ہیں آج تک جو ہے کوئی ایسا نہیں ملے گا بندہ کہ وہ کہے کہ میں تھک گئی ہوں رات کو اگر ایسی کوئی بنتی ہے کہ انسان کو تھکاوت محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ ایک سے دو گھنٹے ہی آرام کرتا ہے نا یا تین سے چار گھنٹے جو نیند نیند نہیں ہوتی تو اس نیند میں بھی آرام کرتا ہے نا وہ اس طرح تو اس کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا جذبہ آیا ہوتا ہے کہ چلیں جی تو اس پہ انشاءاللہ میں علیہ دہ ایک ویلوگ ضرور کروں گا جس میں بتاؤں گا کیا جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ لونگ مارچ گجرات پہنچا وزیر آباد پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گی لیکن رسول اللہ کے غلاموں نے جو ہے سرکار صلی اللہ السلام کے عاشقوں نے جس طرح سے وہاں پہ جذبے کا مظاہرہ کیا اور پل کو کروس کر جب کیا تو پولیس ان کے جذبے دیکھ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوگی اور وہ خود وہاں سے جو ہے فرار ہو گئے اور سرکار کے عاشقوں نے جو ہے پل کروس کیا اور گجرات میں جا کر رات کے وقت پڑاؤ کیا آج جو ہے گجرات سے سفر کا آغاز کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے جو اہم ترین حکومت کی جانب سے جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں مارچ کو روکنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ راولپینڈی میں دفعہ جو ہے ایک سو چورتالیس نافذ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ریلیز نہیں کی جا سکتی اور کسی قسم کا وہاں پر جو ہے مظاہرے نہیں کیا جا سکتے اور یہ نوٹیفکیشن ہے حکومت کی جانب سے کہ راولپینڈی ڈوین میں کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے بارہ جون سے لے کر اٹھارہ جون تک جو ہے نہیں کیا جائے گا لیکن متعلقہ ریپورٹس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافلہ عشق و مستی راولپینڈی میں سولہ تاریخ کو یا میں بھی کل پندرہ ٹھیک ہے آج چودہ کل پندرہ سولہ کو یا پندرہ کو ہی انٹر ہو جائے اصل میدان تو راولپینڈی میں جا کے سجے گا تو جس طرح سے حکومت یہ پر امن لونگ مارچ جو کراچی سے روا ہوا اور اسلام آباد کی جانب جا رہا ہے اس پر امن لونگ مارچ کو روکنے کی اگر کوشش کرتی ہے تو بلکل یہ پہلے والی بات ہی کہ مزمت جتنی کی جائے وہ کم ہے کہ ان لوگوں نے کوئی دکانے نہیں بند کروائیں لبیک والوں نے اگر کوئی ایسا ہے تو حکومت جو ہے وہ ثبوت لے کر آئے ساد رجوی صاحب نے کل گجرات میں بیان کرتے ہوئے اتنے بڑے جو ہے ایک کراؤڈ تھا ایک میسیو کراؤڈ تھا جسے انہوں نے خطاب کیا شراکا سے اور اس وقت بھی کیکس اینڈ بیکس جو ایک میلتا ہے نیشنل کمپنی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ آہ جو اس کو دکان ہے وہ بھی کھلی ہوئی تھی اور ساد جتنی بھی دوسری ایک ہوتل تھا اس کا نام بتا نہیں کیا ہے ساد رزوی صاحب نے بقاعدہ خطاب کے دوران وہ بولے ان کے نام اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کیکس اینڈ بیکس ہے اور ساد یہ جو آہ شنواری ریسٹورنٹ ہے اور جتنے دوسری دکانے یہ سب کھلی ہوئی ہیں لبیک والوں کا لونگ مارچ جب بھی گزرے تو کبھی دکانے نہیں بند کروائے گی اور کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا دکانے بند کریں الحمدللہ دکانے کھلی رہتی ہیں اور رسول اللہ کے غلام وہاں پر پیسے دیکھ کر ان سے چیزیں لیتے ہیں ہم نے کوئی ایسا وہاں پر جو ہے کراچی سے سفر کیا اور سارا وہاں پر ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ لبیک والے کہیں پر رکے ہیں تو انہوں نے زبردستی کسی سے جو ہے وہ پانی بھی پیا ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے کوئی بھی چیز کھائی ہے یا لی ہے تو اس کے انہوں نے پیسے دی ہیں اس پر انشاء اللہ تعالی میں تفصیلی ویلوگ جو ہے وہ اپنا علیدہ کروں گا اور اس میں میں آپ کو اس چیزوں کی ان چیزوں کی ڈیٹیلز دوں گا بقاعدہ ویڈیو کی صورت میں کہ کہاں کہاں ہم رکے اور وہاں پر کیا کیا معاملات ہوئے تو آپ اسے خود ہی اس چیز سے اندازہ گا لی جیگا تو فیل حال کی اپ ڈیٹس جو تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں کہ ابھی تک کیا معاملات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ جذبہ جو ہے وہ کم ہونے والا نہیں ہے اور یہ وہ ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ یہ نچہ نہ لیاں دے بچے نہیں نے کہ یہ واپس ہٹ جائیں یہ نہ تو جھکنے والے ہیں نہ نہ بکنے والے اور انہوں نے اپنی تاریخ جو ہے وہ رکم کی ہوئی ہیں وہ فیضاباد کا میدان ہو یا لہور شہر پر جو ہوا تو ان کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ آج ایک پارٹی میں رہے اور تو کل چھوڑ کر جو ہے جب ذرا سا ایک پرسنٹ ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو یہ باق کے دوسری کہتے ہیں کہ ہم نے جی تحریک انصاف کو چھوڑ دیا یا آزادی کی جنگ لڑنے والے تھے انہوں نے آزادی کی جنگیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور جس کو ریاست مدینہ کا دعویدار کہتے تھے عمران خان کو کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے تو اس لیڈر کو بھی چھوڑ دیا یہ ایسے لوگ ہیں تو یہ ان کی طرح کے لوگ نہیں ہیں تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے کارکنان کی تمام قائدین کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو اس کم تعلق مزید اگاہ کرتے رہیں گے